لیکن وہاں پہ خطرہ ہے گائز وہ بھی پیارا بھائی نیسو ایک نئی ویڈیو ایک نئے ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں دوستو میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھایا میرا اپنا گاؤں تب میں نے آپ کو ایک گفہ کے بارے میں بتایا تھا جو ہمارے گاؤں کی سب سے پراشین گفہ ہے تو اسی گفہ کو میں آج آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ڈاریکٹ سیدھی ہمارے گاؤں کی سب سے پراشین گفہ اس گفہ کا پورا سین پورا ویو کیسا رہنے والا ہے دوستو میں کافی ٹیم سے اس میں گیا نہیں ہوں لگ بگ تین چار سال ہو گئے اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں اور دیکھتے ہیں آج اندر کا سین کیسا رہنے والا ہے میرے ساتھ کیمرے پہ ساتھ دینے والے ہیں آج ہمارے ساتھ آئے ہیں جو کاسی اور دیپک جو بھاگڑی میں بلوگ بناتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو اس کے چنل پر دیکھ لینا اور ابھی ہم چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو گفہ کا سین تو یہی ہے دوستو ہمارے گاؤں کی سب سے پراشین سورنگ اور گفہ جس کو بولتے ہیں ہم اس کے اندر جانے والے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کا کیا ہے سین کیا سچمچ اس میں خطرہ ہے تو دوستو چلیے اپنے چلتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈیاں لگی ہوئی ہے کافی پرانی سورنگ ہے اس کے اندر بہت خطرہ ہونے والا ہے مجھے پتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں سورنگ کا ویو اندر سے کچھ اس طرح سے ہے پہلے جب میں یہاں پہ آتا تھا پورا کا پورا اندھیرہ ہوتا تھا یہاں پہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا میں کوئی روشنی لے کے جانا پڑتا تھا لیکن ابھی بارش کی وجہ سے ادھر والی سائیڈ والی دیوار جو ہے میری ساب سے گر گئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ روشنی دکھائی دے رہی ہے ساتھ میں ویڈیو آج مجھے لگتا ہے اچھی بنے گی لیکن یہاں پہ یار جانوروں کا خطرہ ہو سکتا ہے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے چلیے چلتے ہیں بہت موسکل دور ہے یہ اس کو تو پہلے سی ڈر لگ رہا ہے یہ تو بہت پیچھے اکڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سوچا تھا یہ کیمرے پہ ساتھ دیکھا لیکن یہ ہمارا خوش ساتھ نہیں دے رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے مطلق گر گیا تھا بارس آئی کی نا اب یہاں سے گر گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جان لے لگے ہوئے ہیں یار بہت بوری آج ہونے والی آج تو میری ساب سے منہ آکے ہو رہایا تھا چلتے ہیں یار شانتی سے بہت ڈر لگ رہا ہے یار یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے گر گیا ہے یہ ہمارے اوپر بھی گر سکتے ہیں سے بہت بھی گر sabar میری ساب سے یہاں پہ پکٹے بھی ہو سکتے ہیں کافی اندر آ آ چکے ہیں کاشی سے پوچھتے ہیں کاشی کیسا لگی بہت در بلک لگ رہا ہے یہوسیت یارتے ہیں یہاں پہ تکیں گر گیا ہیا اور اپنے پہر سے ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں اپنے کو دلت ہم مجدتے ہیں اس پر جنم کی میں ایک دکھا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جانوروں کا یہ ہے ان کو کافی لگ کیا یہاں کو یادتا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ خطرہ لگا ہے ہمارے پاس یہ چھڑی اے ویسے اس سے کچھ فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھو آپ گئیس انشان مبیرا یہ دیکھو یہاں سے جمین دس گئی ہے گئیس سامنوں سے اراؤس نہیں آگی کریا اوہ یار بوجتی ہے نائٹ آن کا نائٹ آن کا سامنوں سے یہاں پہ آیا نہیں ہے زمین یہاں پہ دسی ہوئی ہے آگے کا ہاں کچھ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے آپ اس سورن کو زمین دس جائے کی بھی دھیان رکھنا تھوڑا سا یار کچھ یہ آپ آگے کا پہلے کیا ہوتا تھا گائیس وہاں سے کیا کمرے بنے ہوتے تھے زمین کے اندر کمرے بنے ہوئے سارے کے سارے وہاں پہ مطلب دو تین چار کمرے تھے پہلے لیکن ابھی یہاں سے زمین ساری دسی ہوئی ہے ساید میرے ساپ سے یہ پانی آ گیا تھا بارس کی تو بارس کی وجہ سے یہ سارا یہاں سے خراب ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کا ویو کچھ اس طرح سے آگے ہم جہاں نہیں پائیں گے ویسے تو وہ زیادہ بڑی نہیں ہے وہاں تک یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ خطرہ ہے گائیس وہ بھی خطرہ ہمیں جانوروں کا یا بھوٹوں کا نہیں لگ رہا یہاں پہ خطرہ ہمیں لگ رہا ہے زمین نہ دس جائے گئے پوری کی پوری گلی ہے تو یہ جمین دسنے کا زیادہ یہ دیکھو یہاں سے دسی بھی ہوئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے کمرے ہوتے تھے یہاں پہ ہمارے پجاری جی تھے وہ یہاں پہ سیوہ کرتے تھے یہ کافی بہت زیادہ پرانی ہے میرے جنرے میں سے پہلے کیوں گی ساید تو میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں تو اسے بڑا ہوں وہاں تب سے دیکھا ہوا ہے اور ابھی چار بار سال بعد آیا ہوں تو یہ سرنگ ہم دونوں کے لئے آپ پر سے دیکھ سکتے ہیں پورے جالے جالے بنے مکڑی کے جالے بھئی وہ زیادہ جالے ہیں یہاں پہ جانے سے تو ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا لیکن ہم زیادہ نہیں دکھا پا رہے ہیں اس لئے ہمیں تھوڑا سا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو پوری اندر جا کے نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ وہاں پہ مٹی ساری کی ساری دس گئی ہے کمرے سارے کے سارے ملک خراب ہو چکے ہیں کمرے وہاں پہ دکھ بھی نہیں رہے میرے کو کچھ بھی کیونکہ یہاں تک ایسے مطلق کھڑا سا ہوگے رہ گیا تو اپنے باہر چلتے ہیں وہیں بات کرتے ہیں یار اس میں ہمیں آج کچھ ویسے جو ہم دکھانے آئے تھے پوری طرح سے وہ نہیں دکھا پائیں کیونکہ مٹی ساری کی ساری دس گئی ہے کیونکہ آپ یہاں پہ مکڑی کے جالے بھگرہ دیکھ سکتے ہیں سالوں سے یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے اور آپ آگئی چلو بھی ایسے تھی کچھ ہماری سالوں قرآنی گفہ اوپر سے چھتیس کی پکی ہے سائیڈوں سے یہ کچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قائز ابھی ہم گفہ سے باہر آ چکے ہیں یعنی سرن سے باہر آ چکے ہیں اور ہمارا حال آپ پوچھو مات کی اندر مکڑی کے جالے بھگرہ بہت زیادہ تھے بتا ہی آپ کو یار کافی ٹیم سے بند پڑی ہے یعنی آپ کوئی آتا جاتا ہے نہیں اور بڑی کو بڑی میٹی کی ہے تو وہ فرک ہوتا ہے بڑی آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو میں ویسے نا کے آیا تھا اور ابھی آ رہو گیا سو گیا تو اس گفہ کے بارے میں پڑ چلیتا ہے کہ اس گفہ کو پارٹیوں سے کھوڑا گیا تھا جو کی اس گفہ کو الگ اور وسیس بناتی ہے یہ اس کی مہن بات مان سکتے ہیں یہ تھی ہمارے گاؤں کی سب سے پرچین گفہ ابھی اس کا تھوڑا جر جر حالت ہو گیا ہے اگر مطلب سرکار اس پر دھیان دے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانا یہ گفہ یہ سورنگی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ سبی کو اور چینل پر نئے ہو تو سبسکائب ضرور کر دینا دوستو میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبے پرسینٹ ہے یوہ ساتھی جو میرے دوست ہے وہ دیکھتے تو ہیں ویڈیو لیکن سبسکائب نہیں کرتے تو دوستو جلدی سے جلدی جا کے سبسکائب کر دیں تھانکیو سو مچ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے یاترہ کے ساتھ تھانکیو سو مچ